راہل غاندی جی ہمیشہ قریب کے بات کرتے کسان کے بات کرتے ملتور کے بات کرتے ہمار جنگل میں رہیا ہمار آدواسی بھائی بہنی من کے بات کرتے وہاں کے پرم پرگت نوازی من کے بات کرتے ہمیشہ اوکر حق کے عدکار کے بات کرتے آپ سب دیکھیں ابھی پچھلے سمیں راہل جائری سے دو لاکھ سے ادھیک یوہ سانتھی منائی ری سے جادکہ ہے تینٹی سٹھ پہنی سفید رنگ کے راجی جی کے فوٹو لگ ری سے کیپ لگا ہے ری سے جادکہ ری سے تینصاف کریہ چوندی والا منائی رہے رائے پرمی وریتے میں مہنچے بھر میں ہمان پککا چوندی والا رہین چرن بھئیہ مہرہ صاحب تامرہ دل بھئیہ چوبے جی ہمان پککا چوندی والا رہین بھقا ساب بچہ جتکہ ہے ساب کریہ چوندی والا یوہ سانتھی منائی رہی آج گریب منہ ہے آواز کی ہو جنا سات لاکھ لے ایک سات پیسہ پہلی کیس بھارہ سرکال چٹھی لکھے نہ منا کہ تور ہی سک پیسل دے دے ابھی تک کہ جواب نہیں آئے پوٹا لب بند کر دے میں منچ کے مادیم سے راہل جی کے اپسٹی میں یہ بات لکانا جاتا ہوں پورا منتری منڈر کے ساتھ یہ ودایق منہ ہے کیندر سرکار پیسہ دے مد دے پہلے کیس آج راہل سانتھی جی جاری کرے بجات کس بھی کانگریس کے سرکار دہیا اپنا کیندر دے چاہے مد دے دوسرا بات دو جار ایک کیس کے جنگنہ نہیں ہوئے راہل جی کھڑکے صاحب لگا تار کہا تھے جنگن نہ کرا جاتی جنگن نہ کرا لیکن لیکن کیندر سرکار کے کان میں جو نہیں رہے گا تھے وہ کسان کے گریب کے بھلا کرنے والا نہیں ہے جب یو پی ایک سرکار رہی سے سہیلجا جی ہمیں منتریری سے منموہن سنگھ پردھان منتری سے یو پی اے یو پی کے ہمار یو پی اے کے چیئر پرسن سریمہتی سونیا گاندھیری سے کسان من کے کرجہ ماپ کری سو چھتیس گڑا رہی سے دوہچار اٹھارہ میں راہل جی تب بھی کہ کانگریس سرکار بنی تو دس دن کے اندر میں کسان کے رین ماپی ہوئی لیکن کے اندرے میں بیٹھے سرکار کسان کے کرجہ ماپ نہیں کرے گریب کے سنوائی نہیں کرے اپن سنگواری من کے ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ روپیہ ماپ کرے ساڑھے چودہ لاکھ کروڑ اوکر من کے ماپ کرے لیکن آرکھ سرویکشن اب کرائی میں بھیٹ ملاقات کار کم میں گے رہے ہیں جت کا سب سانتی من کے ہمار آواز ہی ہو جنا ہم اللہ آواز کے تحت حموم اللہ موقع ملنا چیئے ہم رو مقام بننا چیئے میں پوچھیں دو جار گیارہ کے جن جنہ میں تو نام ہیں اومنکیز ہمار تو نہیں یہ نام ہمار تو بر بیہ آباد میں ہوئی سے پروار بار کے الگ مقام بنانا ہے وہ سمیں سب سانتی من سے مل کے کے اندر سرکال ہمیں چٹی لکھیں جنگن نہ کرو نہیں کرے ہمار منتری منڈل کے ساتھ ہی منفیتہ کریس کہ آرکھ سرویکشن چھتیز گڑھ میں کرائے جائے اور آرکھ سرویکشن میں دس لاکھ ہیدگرہی ہے جہ میں سنتالیس ہیدگرہی جن آواز ہی نے آجو اکروبر پہلے کیس راہل گاندھی جی بٹن دبا کے آپ کے خاتہ میں پیسہ ڈالے سنتالیس ہجار لہ آنے والے سمجھ میں جے کر کر ایک کمرے کے مقام ہیں دو کمرے کے مقام ہیں اکرمن کے سنکیہ دس لاکھ یہ لگ کون منواہی کون منواہی باج پہ والا من تو بند کر دے جنگڑنا آرکھ سرویکشن دیز بھر میں کرائے نہیں ہے ایک کانگریس کے سرکار توہر سرکار گریب مزدور کے کسان کے سرکار آپ پان کے ہدور پر فیصلہ کریں آپ جب یہ جگہاں ہوں میں ملیاد آا تھے یہاں سے ایک کلومیٹر دوریہ کانان پینڈاری ہے نزبندی کانڈ ہو ری سے تیرہ جن ہمار بیٹی من کے ماؤت ہو گری سے راہل جی آئی ری سے بلاس پور وہ پروار والا من سے ملیس ہاسپیٹل میں ایڈمی ٹھتے کر من سے ملیس امولا کہ اس ایک وہ سمیں پردیس دیکھ رہے ہیں ایک ارمن کے حق کے لڑائی لڑنا ہے یہ سمجھ پتیاتر ہمیں سرو کر رہے ہیں بتائے مطلب یہ گریب کے حق کے لڑائی ہمیں سا راہل جی جہاں بھی یہاں بھی انہائیں ہوتے اتیاچار ہوتے راہل گانڈی جی وہاں کھڑا ہوتے اور ہوئی پائے کہ راہل جی کنیا کمار اس لے کے قسمیر تک کے پتیاتر کریس کہ اس کے نفرت چھوڑو بھارت چھوڑو یہ نعرہ دیری سے نفرت کے بجار میں محبت کے دکان کھولنا ہے پیار کے بعد ہمیں سا راہل جی کرے آج آپ ملہ ملہ اکرم سکرنا رے دیتا ہوں آہ تو راہل جی گریب ملک کے خاتم پیسٹھالیس اٹھائیس تاریخ ہمارا راہ 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 دیش کھڑکے صاحب آ آتھے کھڑکے صاحب بلوزہ بجار بھاٹھا بھارک میں آئی پہلЙ پھارکہ صاحب برہ راہ 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 کی ڈلا کی حásب پہلے piسٹ اکھائیں مل کی اب یہ نہیں ہے کہ ذریہ ملک سکرنا راہ راہ ملک تھا ملکب بلق بعد ڈلا کی حسور بھارک میں رھم بپ tests پہلے پہلے راہ 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 رو بھراہ راہ 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 نمبر راہ 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 رن راہ راہ راہrien ماء و Clasap نہیں داڑن دی جہاں سکایت کر دی نروا چن آئے ہو کر آنمتی لیت لیت چناؤں نکل جائی وہی پائے کہ اٹھائیس تاریخ کے کھڑ کے صحابہ آتھے اور کسان من کے خاتہ میں تیسرا کیس راجی و میتان کلاپ پیسات مل بے کریس بیروشگاری بھتتہ بھی اٹھائیس تاریخ کے ساتھی بھومی اسلامی نائزنا کے کس اٹھائیس تاریخ کے گوبر وکریتہ من کے خاتم پیسہ اٹھائیس تاریخ کے ہر پندرہ دن میں ہمارے سرکار بٹن دبا تھے گوبر وکریتہ خاتم پیسہ جاتے ہیں ہر مہینہ بٹن دبا تھے ہمارے سرکار جین ہمارے بیروشگار رہتے کر خاتم پیسہ جاتے ہر تین مہینہ میں ہمارے سرکار کسان من کے خاتہ میں پیسہ ڈالے ور بٹن دبا تھے اور ہر مہینہ پہنچا تھے کسان من کے خاتہ میں گریب کے خاتہ میں ہمارے سرکار لگاتار گریب کے کسان کے مزدور کے ہیت میں پیسہ کر رہا تھے آنے والا سمیہ میں اب تم اللہ بٹن چپکنا ہے کامے بٹن دبا ہوں ہاں دھڑاک بتاؤ کامے بٹن دبا ہوں تو رات کے بعد آپ سب لکھتے ہوئے آپ سب سے میں نیوزان کا جوردار نعرہ لگا ہوں کانگریس پارٹی بلاسپور آکر آج مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے بیٹھا تھا اور مجھے یہ ریموٹ کنٹرول دیا گیا اور کہا کہ دیکھئے اس پہ آپ اس کا بٹن دبائیے اور جیسے ہی ہم نے بٹن دبایا تو ہزاروں کروڑ روپے سیدھے چھتیز گھر کی گریب جنتہ کے بینک اکاؤنٹ میں گئے گرامین آواز نیا یوجنا میں تقریباً پچاس ہزار لوگوں کو ایک دو سیکنڈ میں بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ملا پی ایم آواز یوجنا میں جو ہندوستان کی سرکار کی ذمہ داری ہے اس میں ابھی ہندوستان کی سرکار نے جو چھتیز گھر کو پیسہ دینا تھا وہ نہیں دیا ہے اور سات لاکھ لوگوں کو جو آواز دلی کی سرکار کے پیسے سے ملنا تھا وہ نہیں ملا ان کے لئے بھی آج چھتیز گھر کی سرکار پیسہ دے رہی ہے بہت بار چھتیز گھر کی سرکار نے ڈلی کی سرکار سے ریکویسٹ کیا آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے آپ پورا کیجئے مگر ڈلی کی سرکار اپنی ذمہ داری نہیں نباتی ہے آج تقریباً بارہ سو کروڑ روپے ریموٹ کنٹرول سے آپ کے کھاتے میں گیا ہے اور اگلے پانچ سال کے اندر چھتیز گھر کی سرکار نو ہزار پانچ سو روپے پانچ سو کروڑ روپے ایسے ریموٹ کنٹرول سے آپ کے کھاتوں میں ڈالنے جا رہی ہے ہم نے چناو میں آپ سے دو تین وائدے کیے تھے چھوٹے وائدے نہیں تھے چھتیز گھر کو بدلنے والے چھتیز گھر کی نیو کو مضبوط کرنے والے وائدے تھے کسانوں کا کرزہ ماف بجلی بل ہاف اور دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل دھان کے لیے ہم نے یہ وائدے کیے اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے کہا کہ کانگریس پارٹی ان وائدوں کو پورا نہیں کر سکتی ہے سچائی آپ کے سامنے ہے ہم نے جو وائدے کیے تھے ہم نے ان کو پورا کیا کسان نیای یوجنا میں 21 ہزار کروڑ روپے ہم نے 36 گھر کے کسانوں کو انپوٹ سبسیڈی کے مادیم سے دیا جن کسانوں کے پاس زمین نہیں تھی ان کو بھی ہم نہیں بھولے ان کو سات ہزار روپے پرتیس سال کانگریس پارٹی کے سرکار نے 36 گھر میں دیا آدھی واسیوں کو MSP فوریس پروڈیوز کے لیے اور دیش میں سب سے بہتر فوریس رائٹ ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن 36 گھر کے سرکار نے کیا سواست میں پانچ لاکھ روپے پریوار کے لیے ستر لاکھ پریواروں کو فائدہ ملا تین سو اسی انگریزی کے سکول کھولے اور بے آلیس ہزار ویکنسیاں بھری ایک دشملہ تین لاکھ یواؤں کو دو ہزار پانچ سو روپے مہینہ کا دیا یہ آپ جانتے ہو دوسری طرف بھی ریموٹ کنٹرول ہے بی جے پی کا ریموٹ کنٹرول وہ بھی اس کو ایسے ہی دباتے ہیں مگر ہم نے ریموٹ کنٹرول کو کیمرہ کے سامنے دبایا بی جے پی چھپے چھپے ریموٹ کنٹرول دباتی ہے نرینڈر موڈی جی دباتے ہیں جیسے ہی ریموٹ کنٹرول دبتا ہے ایک طرف ادانی جی کو بمبائی کا ائرپورٹ مل جاتا ہے پھر سے دباتے ہیں ادانی جی کو ریلویز کا کانٹریک مل جاتا ہے پھر دباتے ہیں انفرسٹریکچر مل جاتا ہے تو دو ریموٹ کنٹرول چل رہے ہیں یہ ہمارا والا سب کے سامنے چلتا ہے ہم اس کو دباتے ہیں کسانوں کے کاتے میں پیسہ جاتا ہے دو ہزار پانچ سو روپے دان میں آپ کو ملتا ہے انگریزی سکول کھلتے ہیں بی جے پی دباتی ہے پبلک سیکٹر پرائیوٹائز ہو جاتا ہے آپ کا جل زمین جنگل ان کا چھپے چھپے بٹن دبتا ہے ادانی جی کے حوالے ہو جاتا ہے تو دو طریقے کے ریموٹ کنٹرول ہیں اب میں نے ان کے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات اٹھائی میں نے نریندر موڈی جی سے پوچھا کہ موڈی جی آپ کا ادانی جی کے ساتھ کیا رشتہ ہے دیفنس میں ادانی جی کو پورا کا پورا فائدہ پورٹس میں پورا فائدہ ائرپورٹس میں پورا فائدہ آپ نے پانچ کسانوں کے کانون کالے کانون بنائے اس میں ان میں ان کو فائدہ دینے کی کوشش کی تو میں نے ان سے پوچھا نریندر موڈی جی آپ کا رشتہ کیا ہے ان کے جوائی ہوائی جہاز میں آپ جاتے ہو رشتہ کیا ہے جواب ملا میری لوک سبا کی صدیصتہ رد کر دی کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کانگریسی ہیں ہم سچائی رکھتے ہیں آپ کے سامنے ہم آپ سے جھوٹے وائدے نہیں کریں گے اور ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اب ایک نیا اب ایک نیا مددہ اٹھا ہے نریندر موڈی جی جہاں بھی جاتے ہیں وہ بھی سی ورک کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا کانگریس پارٹی نے کاسک سینسس کیا تھا یاد ہے آپ کو یاد ہے اس میں ہندوستان میں ہر جاتی کے کتنے لوگ ہیں وہ ڈیٹا ہندوستان کی سرکار کے پاس پڑا ہوا ہے نریندر موڈی جی وہ ڈیٹا پبلک کو نہیں دکھانا چاہتے کیوں نہیں دکھانا چاہتے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کاس سینسس پہ بھاشن دیا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی میں کاس سینسس کی بات کرتا تھا کیمرہ ادھر ہو جاتا تھا جیسے ہی میں کاس سینسس کی بات کرتا ہوں لوگ سما میں بات کی ویسے ہی کیمرہ ادھر ہو جاتا ہے میں نے ایک آکڑا نکالا ہندوستان کی سرکار کو ایم ایل اے اور ایم پی نہیں چلاتے ہیں ہندوستان کی سرکار کو سیکریٹریز اور کیابینٹ سیکریٹری چلاتے ہیں اس بات سے آپ سہمت ہیں سہمت ہیں کوئی بھی یوجنہ بنتی ہے جو نبے سیکریٹریز ہیں ہندوستان کی سرکار کے ہر منسٹری میں وہ یوجنہ کو ڈیزائن کرتے ہیں کتنا پیسہ کہاں جائے گا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو میں نے دیکھا میں نے چیک کیا کہ بھئیہ ان نبے لوگوں میں سے نریندر موڈی جی کی سرکار میں پچھڑے ور کے کتنے لوگ ہیں آپ ہل جاؤگے نبے لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC سماج کے ہیں اور وہ تین لوگ ہندوستان کا صرف پانچ پرسنٹ بجٹ کنٹرول کرتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کیا ہندوستان میں صرف پانچ پرسنٹ OBC ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب صرف کاس سنسس سے مل سکتا ہے کسوں کو چوٹ لگتی ہے ہسپتال میں جاتا ہے سب سے پہلے ایکسرے ہوتا ہے پیر میں چوٹ لگتی ہے ڈاکٹر ایکسرے کرواتا ہے میں کہتا ہے بھائیہ دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے کیسی چوٹ لگی ہے پیر ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے بھائی اور بہنوں کا سنسس ہندوستان کا ایکسرے ہے اس سے پورے دیش کو پتا لگ جائے گا کہ اوپی سی کتنے ہیں دلت کتنے ہیں آدیواسی کتنے ہیں مہلائیں کتنے ہیں جنرل کاس کے لوگ کتنے ہیں اور ایک بار یہ ڈیٹا ہندوستان کی جنتہ کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر دیش سب لوگوں کو لے کر سب لوگوں کو بھاگیداری دے کر آگے چل پائے گا اب میں نے یہ سوال لوگ سوا میں پوچھا نریندر مہدی جی سے پوچھا کہ آپ کاس سنسس سے ڈڑتے کیوں ہو کاس سنسس کا ڈیٹا سب کے سامنے رکھ دو جو آپ کی سرکار کی سچائی ہے آپ ہندوستان کی جنتہ کو دکھا دو ڈرو مت مگر نہیں ان کے منتری کہتے ہیں ہمارے OBC کے ودائک ہیں OBC کے سانسد ہیں اور انہیں سانسدوں سے آپ لوگ سوا میں بات کرو آپ سے کہتے ہیں کہ بھئیہ دیکھو ہمارے سے کوئی کچھ پوچھتا نہیں ہے ہم کچھ بول نہیں سکتے ہمیں تو یہاں مورتی جیسے رکھا ہوا ہے اصلی نرنے ہندوستان کے سیکریٹری لیتے ہیں بیوروکرائٹ لیتے ہیں نورہندر مودی جی لیتے ہیں تو اگر